بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہ شبال المقرم نے ہر نمازی اثر کے بعد یعنی ہر روز نمازی اثر کے بعد کرنے والا ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جو عرش سے فیصلے کروانے کا عمل ہے یعنی کہ اگر آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر آپ کے ایسے ایسے فیصلے فرمائیں گے کہ آپ کی زندگی سبر جائے گی آپ کے معاملات بگڑے ہوئے جو ہیں وہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے تو اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے ایکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن میں سکے اور آپ اس سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ اپنا نام خاص دعا میں شامی کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور با ضرور رہنمائی کریں گے تو میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیو یہ جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے اس سے پہلے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ صدقہ لازمی دیا گیا کیوں؟ کیونکہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کی ایک تعداد مہین ہوتی ہے یعنی اللہ کے ہاں اور اولیاء اکرام نے ان کی چلے کی ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ان کی تعداد ایک مہین ہوتی ہے جب بندہ اس مہین تعداد کے قریب پہنچ جاتا ہے یا اس تک پہنچنے والا ہوتا ہے تو پھر میرے پیارے اور محترم بھائیو بات ہی ہوتی ہے کہ کچھ جنات وہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں باہر کی اثرات کی چیزیں یعنی جو معاقلات ہوتی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں بندے جس کی وجہ سے بندہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے یار یہ کہ میرے ساتھ معاملہ بھر دہا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیو اس کے لئے بہترین یہ ہے کہ بندہ صدقہ دے لازمی دور پر صدقہ دے خدا کی قسم بندہ صدقہ دے اللہ تعالیٰ ویسے ہی صدقے کی برکت سے میرے پیارے اور محترم بھائیو بندے کی جو بگڑی ہوئی چیزیں ہیں اللہ پاک ان کو ختم فرما دیتا ہے اللہ پاک میرے پیارے اور محترم بھائیو بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دیتا ہے اللہ تعالی صدقے کی برکت سے اللہ تعالی مال و دولت میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ تعالی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں صدقہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ نے میرے پیارے اور محترم بھائیوں دیکھا ہے کہ جب آگ جو ہے وہ آگ لگتی ہے لکڑی کسی کو تو وہ اس کو جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے اور پھر کوئلہ ہو کر وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو میرے پیارے اور محترم بھائیو اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ پھر بندہ گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزہ بنا دیتا ہے نیک بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے پر کرم نوازیاں کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے پھر بندہ رب کے آگے ہاتھ پھلاتا ہے اور اب ہاتھ پھلانے سے پہلے بھی رب اس کو عطا فرما دیتا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیو میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ میرے پیارے اور محترم بھائیو آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش آ جائے تو آپ سب سے پہلے صدقہ لازمی دیا کریں صدقہ دینے کے بعد اللہ کی باردہ میں آیا کریں مولا میری حاجت روائی کو پورا کرنے والا تو یہ مولا میری حاجت کو پورا فرما اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں کرے گا مولا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا رزول فرمائے گا تو میرے پیارے اور محترم بھائیو یہ کچھ گزارشات تھی یعنی کہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں صدقہ دیں صدقہ بہت زیادہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ سے بندہ دیتا اللہ کے مال میں سے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر بندے کی بکشی شیئر فرماتا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیو عمل یوں ہے آپ نے سات دفعہ اول اور آخر درودہ ابراہیمی بڑھنا ہے درودہ ابراہیمی اول اور آخر عمل کے شروع میں ہر نماز کے بعد یعنی ہر نماز اثر کے بعد ماہش عوال المقادم میں روزانہ اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یوں کرنا ہے اول اور آخر سات سات دفعہ درودہ ابراہیمی اور درمیان میں ایک سو دفعہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا جوزہ ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ کاروبار کے اندر جا کر یہ بات کرتے رہتے ہیں ہائے میرا کاروبار نہیں چلتا ہائے میرا یہ معاملہ ہے ہائے میرا خدا کے بندوں آپ کس بات پر تو گھور کریں دینے والا تو راب ہے نا اور واللہ خیر الرازقین اللہ ہی بہترین رزق دینے والا تو پھر راب کی بارگاہ کے اندر جو کہا کریں نا راب کی بارگاہ میں اتجاہ کیا کریں مولا مجھے بہترین رزق عطا فرما مولا رزق حلال عطا فرما تو یہ میرے پیارے اور محترم بھائیو آپ کس عمل کو کس دعا کو واللہ خیر الرازقین درمیان میں یعنی اول اور آخر سات سات دفعہ دو دو دیبراہیمی اور درمیان میں ایک سو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے ماہ شبال المقرم میں روزانہ اثر کی نماز کے بعد پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لئے دعا کرنی ہے مولا میرے ہر نیک اور جائے دعا کو قبول فرما اللہ رب العصد اس عمل عمل پاک کی برکت سے اور قرآن مجید فرقانِ عمید کی ان حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائے حادث کو پورا فرمائیں گے اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائے دعاوں کو قبول فرمائے آمین بجاہن نبی دلامین وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ